تیری فرما برداری ہمارے سارے مسائی کا دارمہ دار یہ ہے کہ تجھ سے قریب ہو دیکھیں آپ ویلہی کا نسا ونحفیدو دوڑ کے آئیں بھاگتے ہوئے آئیں یا چلتے ہوئے جس حالت میں بھی آئیں تیری طرف آئیں انہوں اور جو رحمت کا مولا ہم تو گناہ گار ہیں ہم جو بہت ناقص ہیں لیکن تیری رحمت کے بھی ہم امید وار ہیں تو ہم پر رحم فرمائے گا تو ہم پر ہر حال میں کرم فرمائے گا اور ہم صرف تیری رحمت کے امید وار ہی نہیں ہیں بلکہ تیری آساب کا بھی ہم کو ڈر ہیں صرف امید ہی امید نہیں ہے اے رب اللہ ہے اے اللہ مہربان ہے اللہ مہربان ہے بلے تو کیا مطلب ہے صاحب کا ایسا عقیدہ تو نہیں تھا صاحبہ کا ہمارے اسلاف کا کہ جنابیادی ایک شخص فرائض نماز چھوڑتے چلے جا رہا ہے فرائض چھوڑتے جا رہا ہے حرامکاریوں میں مقتلہ ہے اور اس سے کہا جائے گا ارے اللہ مہربان ہے اللہ مہربان ہے ایک صاحب تو ہمارے آفیس میں ایسے نکلے ہوئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں مہدو میں ان کیوں بولے گا ارے صاحب یہ کیا ہے ارے بھائی آپ بولو اللہ ہم کو کہا ڈالینا دوزہ کو بڑے ڈال دے جو بڑے کیا کہ بھی ڈالی گا نا مہارا دوزہ کو جنگہ تو کہی تک یہ رکھی گا نا ہم کو نکلی بھی بات ہے اسلامی اقائد اور اس کی تعلیمات کے بارے میں مسخرا بن نشک نخطرناک معاملہ ہے مسخرا بنے ہوگے نشک ارے گئی بھی ڈالی گا ہمارے کو اللہ واو تو نرجو رحمت کا و نقشہ عذاب کا ہم تیری رحمت کے بھی امیدوار ہیں ساتھ ساتھ ہم کو تیرے عذاب کا بھی خوف اور ڈر ہے کہ تُو ہم کو کسی غلطی سے صدا نہ دیتی نقشہ عذاب کا انہا عذاب کا بالکفاری ملحق ہم کو یہ یقین ہے مولا کہ تیرا عذاب کافروں کو ضرور پکڑ لے گا انہا عذاب اکا ہے یپنن یپنن تیرا عذاب کافروں کو آخرے گا دیکھیں اب کم از کم آدمی نماز کی جو آسکار ہیں جو جاتے ہیں حج کی جو آسکار ہیں ان کا ترجمہ تو سمجھے تو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا نماز کی آسکار بھی اگر ہم کو یاد ہو گئے ہیں تو ان کو تلفز کرنے میں بھی لطفہ آئے گا کہ میں کیا مہد رہا ہوں اس لیے اور اتنی آسان ہے عربی زبان مسلمانوں کو تو اور بھی آسان ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دو مہنے میں عربی زبان کا آدمی ایسا پڑھ سکتا ہے کہ ورکنگ نولیج کوئی شاعر نہیں بنے گا رائٹر نہیں بنے گا فلسفی نہیں بنے گا لیکن ورکنگ نولیج اس کو آسکتی ہے دو مہنے میں کیونکہ کوئی بھی جو لانگویج ہوتی ہے اس کو جو ہے پانچ سو الفاظ کا دائرہ رہتا ہے پانچ سو الفاظ اس کی ورکنگ نولیج کا دائرہ ہے تو پانچ سو الفاظ اگر کوئی کسی زبان کے اس کے استعمال کے ساتھ سیکھ لے وہ زبان کا ورکنگ نولیج اس کو آ جاتی ہے اب ہم لوگوں کو یہ قرآن کی وجہ سے احدیث کی وجہ سے نماز روزہ تلاوت کی وجہ سے مسلمان عربی کے ہر آدمی کو دو ڈھائی سو الفاظ تو آتے ہیں آتے ہیں دو ڈھائی سو الفاظ ہر مسلمان کو معلوم ہے صلاحات سلام دعا ذکر تلاوت محبت عداوت سب آرمی ہے اردو زبان پچاس فیصد آرمی سے بنی ہے بہت آسان ہے مسلمان دوسری آسانی کیا ہے کہ اس میں قرآن کی تلاوت تو کرنا ہی کرنا ہے ہم مسلمان وہ آرمی نہیں پورا تیسرا کیا ہے عبادات پورے عربی میں چھے آپ کو نماز ہوتی نہیں بغیر عربی کے حج ہوتا ہی نہیں بغیر عربی کے روضہ ہوتا ہی نہیں بغیر عربی کے سیکھنا ہی سیکھنا ہے سمجھوں کہ میں تو سب جو پڑھنا تو ہے یہ ایک سویلت ہے اور ایک سویلت کیا ہے مسلمانوں کو کہ اس کرپٹ جس کو لی بھی بولتے ہیں خط اردو کا خط اور عربی کا خط یہ کی ہے اگر مسلم لوگ اگر عربی سیکھنا چاہیں ان لوگ انیورسیٹیوں کو سکھاتے ہیں ڈپلومان دوارا چلتے ہیں کہ غیر مسلم بھی اس پہ آتے ہیں وہ لوگوں کو وہ جو خط کا مسئلہ ہے سکریپٹ کا مسئلہ ہے وہی ان کو دو تیک مہینے لے پروف تحجی سے شروع کرو مسلمان بچوں کو مسلمانوں کو مشکل نہیں ہے عربی سیکھنا خط تو معلومی ہے پہلے سے قرآن تو پڑھی رہا ہے اب صرف الفاظ یاد کرنا ہے ان کا مختصر سا جو ہے استعمال ان کا آگیا ہے ہوئی آگیا عربی کوئی مشکل زبان نہیں ہے وہ ساری چیزیں تو تمام مسلمان سمجھتے بھی ہیں کہ یہ کیا کہا جا رہا کیا ہے اور آج کل تو اتنا آسان ہو گیا ہے اب مسجدوں میں ادھر ادھر اکثر لوگ جو ہیں گلف ریٹن ہو گئے ہیں بیندین عربی بات کر رہے ہیں جتے لوگ گلف ریٹن ہیں تو بس کم لوگ جو گلف جا رہے ہیں ان کو وہاں عربی محول سے وابستہ ہونا چاہیے تو عربی آجائے عربوں کی اخلاق آئے ہیں مالوک تو ایک کسی قوم ہیں کیا اخلاق ہیں ان کی ان کی کیا چلن ہے کیسا ہے اب بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہم بیچھے ساتھ ساب رہے باہر عربوں سے وابستہ ہی نہیں بہت سارے لوگوں کو تو ہم نے مکہ میں دیکھا کہ حرب میں نماز پڑھنے کے وجہ ہے اپنے گھروں میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں ہندوستانی فلمیں منگا منگا دیکھ رہے ہیں حرب میں مکہ میں ہے ہیدربادی نوجوانی مکہ میں ہے وہ ہندوستانی ویڈیو فلمیں ہیں ہی وہ رہا ہی وہ ٹھٹا ہوں گا اور حرب میں ادھر دنیا ور کے واس ہو رہے ہیں اردو میں انگریزی میں عربی میں ہر زبان میں ٹرکی میں فارسی میں اپنے گھروں میں وہ جو ہے کوئی عزیزیاں میں کوئی شرفیاں میں کوئی ڈاور اڈاور اور رات دیر تک ٹی وی دیکھتے بیٹھے صبح صبح میں اٹھے نماز کبھی تصور نہیں ہوسا ایسے بھی اب اس سے بڑی بگ بگتی اور کیوں بھی بتائیں تو جو لوگ جا رہے ہیں گلف کو اس کا صحیح فائدہ تو اٹھائیں عربی سیکھ لیں عربی ماحول سے وابستہ ہو عربوں کے ساتھ رہیں ان کی اخلاقیات کیسے ہیں اور پھر عربوں سے تعلق رکھتے لیں ان کو گالیاں دیتے رہتے ہیں یہ سب صحابہ کی اولاد ہیں یہ سب صحابہ کی اولاد ہیں کہاں بھی صحابہ کی اولاد تھے یہ اچھے اپنے رسول کی امت ہیں رسول ہمارے عربی تھے آپ ان کو سمجھے نہ کریں حرام کے ہیں ہری لاحو نوانا خوبہ تک کس کو بڑا ہوئے حرام کے ہیں خود اپنے آپ کو دیکھنا ببا پہلے کہ آپ حال کے ہیں حرام کے ہیں جائے لگے ہیں وہ تکلیف دے چیز ہیں دیوچھوں کو حرام کے ہیں تو صحیح استفادہ اگر ہو تو کر سکتے ہیں اب جس کو توفیقی نہیں ہے غفلت داری ہے تو اس کا کیا حال ہے اس کو کون کیا کر سکتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو میساق لیا ہے ہم سے بھی میساق ہے کتے میساق ہے رو دانا ہم میساق ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے احد کی تجدید کرتے جا رہے ہیں مولا ہم ایسا نہیں کریں گے ہم ایسا کریں گے